موسیقی اسلام علیکم دوستو آج میرے پاس ایک وائی فائی والا رسیور ہے اس میں فارڈ یہ ہے کہ جب ہم اس کو پاور دیتے ہوں تو یہ پاور نہیں لے کر آتا نہ تو ڈسپلی شوک راتا ہے اور نہ ہی یہ ریڈ لائٹ وغیرہ شوک راتا ہے تو اب ہم اس کو اپن کرتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ اس ہمارے رسیور میں کیا فالٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے رسیور آن نہیں ہو رہا رسیور کو میں نے اوپن کر دیا جی ٹھیک ہے جی تو جو ہمارا ساب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ ہم نے اس کے ووٹے چیک کرنے ہوتے ہیں کہ ہمارے رسیور کو کیا پاور سپلائی کی طرف سے مسئلہ ہے یا مین کارڈ کی طرف سے مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے رسیور آن نہیں ہو رہا یہ ہے ہمارا پاور سپلائی کا جیک تو یہ کوئی وولٹیج ہو نہیں کرا رہا ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کے جیک کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کیا ہمارا کارڈ شارٹ تو نہیں ہے اگر کارڈ شارٹ نہیں ہے تو پھر سپلائی میں مسئلہ کیا آئی پہلے تو ہم اس کا وابدہ چیک کرتے ہیں دو سو بیس کیا آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ٹھیک ہے دی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو کہ وابدہ اس کو آ رہا ہے تو آگے چیک کرتے ہیں کہ سپلائی ہماری کو کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آن نہیں ہو رہے یہ ہمارا پازیٹیویر ایک ٹی فیر کر رہی ہے اور یہ ہمارا تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس کے ووٹیج آ رہے ہیں فیوز وغیرہ اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے تین سو ووٹیج آ رہے ہیں تو یہ ہمارے ایریے ٹھیک ہے اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا یہ والا آئی سی خراب ہے ٹھیک ہے جی تو اس کی جگہ پر اب ہم نے سپلائی اور لگانی ہے ٹھیک ہے جی ایس ڈی اٹھارٹ چونتی تو اس کی جگہ پر اب ہم اور سپلائی لگائیں گے تو پہلے تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس میں جو ہماری پاور سپلائی ہے وہ کون سے ووٹیج والی ہے ٹھیک ہے یہ ہے جی پانچ ووٹیج پانچ پھر آگے دو گرونڈ ہے اور اس کے بعد بارہ ووٹیج اور اس کے بعد تریوی ووٹیج ہے ٹھیک ہے جی تو اس سپلائی کے یہ ووٹیج ہو ہو رہا ہے اور اب ہم اس کے کارڈ کے ووٹیج دیکھتے ہیں کہ اس کے کارڈ کے اوپر اس کے کنے ووٹیج آئے ہوئے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے یہ نظر واضح نہیں آ رہے تو اب میں اس جیک کو اوپن کرتا ہوں اور آپ کو اس کے ووٹیج چیک رہا دیتا ہوں کہ بین کارڈ جو اس کا ہے وہ کنے ووٹیج لیتا ہے اکثر سپلائی کی جو کہ کارڈ وغیرہ مرمت کر دیتے ہیں اور اس کے ووٹیج صحیح طرح پرینٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کارڈ کے مطابق چلیں گے کہ کارڈ ہمارے کو کنے ووٹیج چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا کارڈ ہے یہ ووٹیج لیتا ہے جی تین شریعہ تین اور پھر اس کے آگے تین شریعہ تین اور اس کے بعد اس کے پلاس آٹھ ووٹیج ہیں اس کے آگے گرونڈ ہے اور اس کے بعد اس کے پلاس پندرہ ووٹیج اور اس کے بعد پلاس بیس ووٹیج ہیں ٹھیک ہے جی تو اب ہم نے میرے پاس ایک اور سپلائی ہے وہ بھی ماں آپ کو چکرا دیتا ہوں کہ جو میرے پاس ہے اب میرے پاس تو ایڈی پانچ ووٹیج گرونڈ اور پندرہ اکیس والی ٹھیک ہے جی اب میرے پاس یہ سپلائی ہے تو اب میں نے اس میں یہ لگانی ہے وہ کس طرح لگانی ہے آج ماں آپ کو وہ وہ بتاؤں گے کہ آپ نے یہ کس طرح لگانی ہے میرا نام ہے محمد مدسر علی خوکر اور آپ دیکھ رہے ہیں می ٹی بی نائن جن دوستوں نے ابھی تک می ٹی بی نائن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیلک بٹن کو دبا دیں تاکہ آرستر کے آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے ہم نے اس کے جو کہ ہمارے اکیس کارڈک اوپر ہیں جی بیس ولٹیج اس کی جگہ پر ہم ایک ہی لگا سکتے ہیں اس کا کوئی اشیو نہیں ہے اس کے بعد پندرہ ولٹیج آ گئے تو پندرہ بھی ہمارے صحیح میچ ہو گئے اس کے آگے گرونڈ ہے وہ بھی میچ ہو گئے اور اس کے بعد ہمارے اگر آپ کے پاس کم سے کم ڈائی سو ڈائی سو تین ڈائی اور تین امپیر کی آپ لگا سکتے ہیں دو اشاریہ پانچ یا پھر تین امپیر کی آپ سپلائی لگا سکتے ہیں اگر آپ اس سے کم امپیر لگائیں گے تو وہ آپ کے عرصیبہ آن نہیں ہوگا اگر آن ہو بھی جائے گا تو وہ مختلف فالٹ شو کرے گا ٹھیک ہے جی تو اس کے میں نے تین اشاریہ تین کس طرح ولٹیج بنانے ہیں وہ بھی ماپ کو بنا کر دکھا دیتا ہوں پہلے تو آپ نے دو دو امپیر کے دو ریکٹی فیر لینے ہیں اس طرح کے ٹھیک ہے جی پھر ان کو آپ نے سریز میں جوڑ دینا ہے اور آپ نے اس کے پانچ کے جو کے پانچ ولٹی کے سریز میں آپ نے لگا دینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا ہمارا ایڈی پانچ ولٹی والا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں سے کاٹ اف کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر میں اس کو سریز میں لگا دوں گا ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو ریکٹی فیر لگا کر دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اس کو لگانا ہے تو یہ دیکھیں جی ان ریکٹی فیروں کو یہاں سے میں نے کاٹ دیا اسے جو کے نیچے والا پرینٹ اس کو میں نے یہاں سے کاٹ دیا اور ریکٹی فیر کو اس طریقے سے میں نے لگا دیا ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے ان کو پانچ ولٹیج مل رہے ہیں اور یہاں پر یہ اوٹ 3.3 ولٹیج کر رہا ہے ٹھیک ہے جی تو رہ گئے ہمارے آٹھ ولٹیج یہ والے آٹھ ٹھیک ہے جی یہ اس لیے استعمال ہوتے ہیں جب ہم ہم اس میں ڈیٹا والی جبکہ جی پی آر ایس والی جیکٹ لگاتے ہیں تو یہ آٹھ ولٹیج اس لیے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ کاٹ تو جی پی آر ایس والا ہے کیونکہ اس میں جو کہ جی پی آر ایس یا کٹ وغیرہ نہیں لگائی گئی تو پھر ہمارا یہ آن ہو جائے گا اور زبردست کام کرے گا وی اور ایس کے ولٹیج بھی مل جائیں گے اور پاور کیونکہ مین پاور ولٹیج ہیں وہ بھی اس کو مل جائیں گے تو یہ ہمارا اچھے طرح سے کام کرے گا تو اب میں اس کے ولٹیج بھی آپ کو چیک رہا دیتا اور لگا سپلائی کو میں نے لگا دیا ہے سب سے پہلے تو آپ اس کا یہ دے سکتے ہیں کہ اس کا جو کہ یہ بٹن سریز میں تھا اس کو میں نے ایک پوینٹ شارٹ کر دیا اور دوسرے کو اس طرح لگا دیا ہے اب ہماری پاور سپلائی اس جو کہ بٹن سے یان ہوگی ٹھیک ہو گیا دوسرا اب ہمارا یہ بنی業ی مточر رہ گیا جی اس کے یہ کنیکشن دیکھ سکتے ہیں یہ مرا پہلا پوینٹ ہے ٹی اس والا اکیس والا اور اس طرف بیس ہے تو یہ بیس اٹیج ہو گیا اور اس کے بعد پندرہ وہ پندرہ لگ گیا اور اس کے بعد ہمارے آگے گرور نڈا آ گیا گرور نڈا لگا دیا اور اس کے بعد میں نے اس کے دو پوینٹ کاٹ آف کر دی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ایک ہمارا آٹھ پوینٹ والا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے آٹھ والا ایک آٹھ والا کٹ آف کر دے اور دوسرا تین شرح تین والا ہے ٹھیک ہے جی اور اب میں آپ کو اس کو پاور دے کر اس کے والٹیج چک رہ دیتا ہوں اور فرانٹ سے بھی شوک رہ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہے جی ہمارے تین شرح تین والٹیج ٹھیک ہے جی کیونکہ ہم کو سب سے پہلے تو اسی چیز کے انہی والٹیج کا مسئلہ تھا ٹھیک ہے جی یہ تین شرح تین آگئے اور اس کے آگئے یہ ہمارے گراؤنڈ ہے یہ اس کے پندرہ والٹیج اور یہ اس کے بائس والٹیج اور آگے اس فرانچ سے ہم مسئلہ کو چیک کر لیتے ہیں آن اوڑا کے لئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسئلہ بھی آن ہو گیا ٹھیک ہے دیکھئی پیٹ بغیرہ بھی بلکل پک کے بارک آگے تو آج کتی ہماری یہ والی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کیجئے اللہ حافظ